سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ دیکھئے احمد نقشبندی حیدر آبادی کامیڈین جو کر جنت بات رہا ہے کہتا ہے کون کون جنت میں جانت آتا ہے ہاتھ اٹھاؤ اور تمام لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ میں آزو بازو میں چھلے چپاٹے ہیں اس کے مرید ان سے کہتا ہے آپ لوگ ہاتھ مت اٹھاؤ آپ لوگ کی جنت تو پکیے آپ لوگ کو تو میں حقال کے لیے ہوں گا جنت میں آپ لوگ کی جنت پکیے اور میں بتاؤں گا آپ کو حدیث سے جنت کے بارے میں جو صحابہ کہتے تھے جو صحابی کی شادت پہ کہ یا رسول اللہ جنت پہنچ گیا ہے تو پھر نبی کا کیا فرمان ہے یہ آپ دیکھئے پورا ویڈیو اور شیئر کریے اب ایک بات فینلائز آپ سے پوچھ رہا ہوں امانداری سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولے جنت میں کون کون جانا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا دو بھائی سبحان اللہ آپ لوگ آنکوٹا چھوڑ دو آپ لوگ کی جنت پکی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی کے لیے نکلے اس لڑائی میں ہمیں سونا چاندی غنیمت میں نہیں ملا تھا بلکہ دوسرے اموال کپڑے اور سامان ملا تھا پھر بنی ضبیب کے ایک شخص رفعہ بن زید نامی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام حدیعہ میں دیا غلام کا نام مدعم تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرآن کی طرف متوجہ ہوئے اور جب آپ وادی القرآن میں پہنچ گئے تو مدعم کو جبکہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ درست کر رہا تھا ایک انجان تیر آ کر لگا اور اس کی موت ہو گئی لوگوں نے کہا کہ جنت اسے مبارک ہو لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ کمبل جو اس نے تقسیم سے پہلے خیبر کے مال غریمت میں سے چرا لیا تھا وہ اس پر آگ کا انگارہ بن کر بھڑک رہا ہے جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک شخص چپل کا تسمہ یا دو تسمے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ کا تسمہ ہے یا دو تسمے آگ کے ہیں صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار سات سو سات